بسم اللہ الرحمن الرحیم اہم حقائق سامنے لے آئے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فراہ عمران قان اور گشتہ بی بی کے خلاف اربو روپے کی کرپشن کے ایسے ثبوت موجود ہیں کہ یہ لوگ انکان ہی نہیں کر سکتے ان کا کہنا تھا کہ صرف ایک کیس میں ہی انہوں نے ستاون ارب روپے کا گھپلہ کروایا اور اس کے نتیجے میں دس ارب روپے کے بیگز میں مصول کیے رانہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ادارے انکوائری کر رہے ہیں ایف آئی آج بھی ہوگی ریفرنس بھی ہوگا اور ان کے خلاف عدالت بھی اٹھ جائیں گے وزیری دفاع قازہ نے دعویٰ کیا ہے کہ سابق وزیراسر عمران قان پاکستان اقواز سے پھر رجوع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قادر عاصر نے کہا کہ عمران قان اس وقت حواس باگتا ہے وہ شکست ہوندہ ہیں ان کے پلے کچھ بھی نہیں اب وہ پاکستانی اقواز سے پھر رجوع کرنے کی کوشش کر رہے ہیں قادر عاصر کا کہنا تھا کہ چار سال کا بلوہ آسانی سے سابق نہیں ہونے والا مارکی ٹین جلد بن ہونے سے پجھنے کی بجھت ہوگی جبکہ مشکل حالات میں آئیدہ بیس سے پچھے سینوں میں کمیانا شروع ہو جائے گی انہوں نے اگلے الیکشن اتحادیوں کے ساتھ رہو کرنے لڑنے کی خواہش کا اظہار کیا اور وزید کہا کہ زمین اتخابات میں بھی کامیابی حاصل کریں گے مسلمی قواف کے صدر چودری سجاہ حسین کے چھوٹے بھائی چودری بزاہت کے صحبزادے حسین الہی نے قواف لیگ چھوڑ دی ہے ذرائع کے مطابق چودری حسین الہی نے اپنے بیان میں کہا کہ قواف لیگ کے ساتھ اپنا سیاسی سفر ختم کر رہا ہوں ہمیشہ یہ ہی کہا ہے میرے لیے میرا ملک سب سے پہلے ہے پاکستان نے تین ایک روزہ میچز کی سیریز کے پہلے میچ میں ویسٹ انڈیز کو پانچ ویٹوں سے شکست دے کر سیریز میں ایک صفر کی برتری حاصل کر لی پاکستان نے تین سو چھے رنس کا حضرت آخری اوور میں پانچ ویٹوں کے نقصان پر پورا کیا بابا رازم ایک سو تین اور ایبابا رازم 65 رنس بنا کر نمائے رہے ملتان کے انٹرنیشنل ٹریکٹ سٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں ویسٹ انڈیز کتان نے ٹاکس جیت کر بیٹن کا فیس کر دیا پاکستان اور ویسٹ انڈیز کے درمیان ملتان سٹیڈیم میں کھیلے جا رہے پہلے ون ڈیو میچ میں شدید درمی کی وجہ سے فیلڈ پر موجود ایمپائر علیم دار کی تبدیل ناساز ہو گئی ذرائع کے مطابق علیم دار ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہونے کے باعث راؤں سے باہر چلے گئے پاکستان فرکن بورڈ کا کہنا ہے کہ علیم دار کے جگہ فیصلہ فیدی نے ایمپائر کی ذمہ داریاں سمبھاتی ہیں ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی مزید قابلوں اور اپریٹ کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ہمارے پیس پیس کو فالک کیجئے اسی کے ساتھ اپنی میزوان کندر تنویر کو دیجئے اجازت اللہ حلیقی بان